بسم اللہ الرحمن الشیطان وراجین بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ویلکم ٹو می چینل میرا نام ڈاکٹر عبو عبداللہ ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہم بات کر رہے تھے حلال حرام صحت کے حوالے سے قرآن میں جو منشن ہوا ہے اب ہم سمندری یا دریائی شکار کی بات کریں گے علمائدہ چار نمبر علمائدہ صورت ہے اس کی چورانوے نمبر آیت میں فرمایا تمہارے لیے حلال کیا گیا دریا کا شکار اور اس کا کھانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے اور مسافروں کے لیے بھی اور تم پر خوشکی کا شکار حرام کیا گیا جبکہ تم حالت احرام میں ہو اچھا یہ قرآن میں ایک شک ہے ایک منشن کیا گیا ہے کہ جب تم حالت احرام میں ہو حالت احرام ہوتی ہے جب ہم حرم میں جاتے ہیں عمرہ یا حج کی ضائلی کے لیے تو اس زمانے میں شاہد عرب یہ کام کرتے تھے لیکن اب اس کی امپلیکیشن اتنی نہیں ہے تو فرمایا کہ تم دریا کا شکار جائے یعنی مچھلی وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے اور اس کا کھانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے اب ہم میڈیکلی دیکھیں گے کیسے فائدہ مند ہیں اور ڈرو اللہ سے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤگے نبی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سمندر کا دریا کا پانی پاک ہے اور اس کا جانور یعنی مچھلی بھی حلال ہے اب ہم دیکھیں گے ترات انجیل میں کیا حکم ہے ترات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چپٹر ہے پیدائش نو نمبر باب ہے جس کی دوسری تیسری آیت ہے پھر خدا نے فرمایا کہ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیح کی معنی بنائیں اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور اسمان کے پرندوں اور چپاؤں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین میں رینکتے ہیں اختیار رکھیں توفان نو کے بعد اچھا سوری یہ ترات کی جو میں نے آیت بیان کی ہے یہ پیدائشی کتاب میں پہلا چپٹر ہے اور اس کی انتیسویں آیتی اور ہم بات کریں گے نومی باب کی دوسری اور تیسری آیت کی توفان نو کے بعد جب پہلی دفعہ دنیا تباہ کر دی گئی اور نئی دنیا کا آغاز ہوا تو فرمایا اللہ نے اور تمام کیڑے اور سمندر کی مچھلیاں تمہارے لئے حلال کی گئیں ترات میں مچھلی کا ذکر کئی دفعہ ہے انجیل میں پڑھتے ہیں کیا حکم ہے پھر اس نے پانچ روئی یہ مطی ہے مطی کی انجیل ہے اس کا چودہ نمبر باب کی انیسویں بیسویں آیت ہے پھر اس نے پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر برکت دی پھر اس کے بعد لوکہ کی انجیل میں چوبیس نمبر باب میں اکتالیس سے ترتالیس آیات ہیں تو اس نے ان سے کہا کہ تمہارے پاس کھانے کو کچھ ہے تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اسے بھنی ہوئی مچھلی دی اور اس نے ان کے روگ روکھایا اب یوہنہ کی حدیث یوہنہ کی انجیل میں دوسرے باب میں ایک سے نو سے دس نمبر آیات میں فرمایا پھر انہوں نے کوئلوں کی آگ اور اس پر مچھلی رکھی اور روٹی دیکھی مسیح نے ان سے کہا کہ جو مچھلیاں تم نے ابھی پکڑی ہیں ان میں سے کچھ لاؤ اچھا اب ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ نے مچھلی کو حلال قرار دے دیا سمندری اور دریائی مچھلی کو اب میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے مچھلی کے بارے مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے مچھلی کے سانس لینے کا طریقہ مختلف ہے ایک عام مچھلی ہر وقت مو سے پانی پیتی ہے اور گلچڑے جو ان کے ہوتے ہیں اس کے راستے میں سلسل باہر نکالتی رہتی ہے یعنی پانی پی کے پھر آکسیجن لیتی ہے یہ ان کی گلپڑے ہیں گلپڑے اس کو کرتے ہیں اس سمندر کے دوران وہ پانی میں حل شدہ آکسیجن اپنے اندر جذب کرتی ہے یہ کام نیند کے درمیان بھی جاری رہتا ہے اس لیے جب ہم اسے پانی سے باہر نکالتے ہیں تو وہ مر جاتی ہے اگر ہم اب مچھلی کے گوشت کا جائزہ لیں تو مچھلی میں جو کاربو ہائٹ کیمیکل انیلیسز کریں کیمیائی تجزیہ تو کاربو ہائیڈریٹس جو اس میں ہوتے ہیں وہ تیز سے تیز تک ہوتے ہیں فیٹس یعنی چربی اور نشاستہ پانچ منرلز یعنی مادنیات ایک پانی اسی فیصد کالریز پانچوں کالریج ہوتی ہیں اور حضم ہونے کا عرصہ چار گھنٹے ہوتا ہے اس میں نائٹروجن ستارہ پنٹ پانچ ہوتی ہے مچھلی کے گوشت میں سب سے کم چربی یعنی کولیسٹرال ہوتا ہے جس کی وجہ سے دل کے مریض بھی پرہیز کے بغیر کھا سکتے ہیں اس میں ویٹامن کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے مچھلی کا تیل بہترین ٹانک ہے اس میں انٹی اکسیڈنٹس پر گرہ ہوتے ہیں عام مچھلی دریائی نباتات کھاتی ہے خصوصا سبز مادہ یعنی کیروٹین کیروٹین جو حضم ہونے کے بعد ویٹامن اے میں تبدیل ہو جاتا ہے اور یہ ویٹامن اے آنکھوں کے لئے بہت اہم ہوتا ہے مومن تیل کے ایک چمچ میں پنجتالیس سو ویٹامن اے اور پانچ سو ویٹامن اے اور پانچ سو ویٹامن ڈی کے یونٹ ہوتی ہیں چونکہ اس میں نشاستہ یعنی کارگوہیڈیٹس بھی کافی ہوتے ہیں اس لئے اس کو ضیابتیس ضیابتیس کے مرز بھی آسانی سے کھا سکتے ہیں آنکھوں کی کمزوری میں یہ بہت مفید ہے اچھا یہ ہو گیا مچھلی کے بارے میں قرآن میں کیا حکم ہے اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں مچھلی کے علاوہ بھی چیزیں کھائی جاتی ہیں سمندری جیسے کیکڑا لابسٹر یہ وہ کیا کیکڑا حلال ہے میری باتیں بہت سے سنیں کیکڑا حلال نہیں ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ دریا اور سمندر میں جو جانور ہیں مچھلی جیسے وہ کھائے جا سکتے ہیں اب کیکڑا اگر آپ کو سمندر سالوں پر رہنے کا جانے کا اپزور کرنے کا مشاہدہ ہوا ہو جو کہ مجھے ہوا ہے تو کیکڑا ریت میں رہتا ہے یہ بیچ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں نا ساحل پر رہتا ہے اور یہ ریت کے اندر اپنا گھر بناتا ہے اس کے اندر وہ اگر آپ نے کیکڑے کو پکڑنا ہے تو آپ سمندر کے اندر جا کے نہیں پکڑ سکتے ہیں مچھلی کی طرح آپ اس کو پکڑنے کے لیے ساحل پر جائیں گے ریت میں جائیں گے تو ریت میں جا کے اب آپ اس کو اس میں ہاتھ ڈال کے تو کیکڑے کو نکالتے ہیں تو اس لیے اس کو کھانا حلال نہیں ہے دوسری بار ایک مچھلی ہوتی ہے اس کو کرافش کہتے ہیں یہ امریکہ میں بڑی شوق سے کھائی جاتی ہے یہ بھی اسی حرام چیز میں آتی ہے لیکن یہ لوگ کھاتے ہیں اب آگے جھینگا جھینگا جو ہے جس کو یہ دو قسم کہتا ہے پرانز بھی اس کو کہتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں اور دوسرے بھی چھٹ چھٹے بھی ہوتے ہیں تو یہ دونوں کھائے جا سکتے ہیں کیونکہ یہ اندر سمندر میں ہوتے ہیں اور سمندر ہی سے نکالے جاتے ہیں یہ ہوگی سمندری گزا کے بارے میں قرآن کی ہدایت حلال حلال ہیں اب اللہ تعالی نے ایک جگہ پہ فرمایا ہے کہ جو اہل کتاب ہے ان کی عورتیں بھی حلال ہیں مردوں مسلمان مردوں کے لیے اور کھانا بھی حلال ہے ان کا تو اس کا ہم دیکھتے ہیں المائدہ ہیں اگلی آیت ہے پانچویں آج کے دن حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاک چیزیں اور کھانا ان لوگوں کا جن کو کتاب دی گئی یعنی اہل کتاب عیسائی اور یکتی حلال ہیں تمہارے لیے یعنی وہ عورتیں ان کی اور کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے ان کا اور پاک دامن مسلمان اور پاک دامن عورتیں مسلمانوں میں سے اور پاک دامن عورتیں جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے جب دے دو تم ان کے مہر نکاح ملانے کے لیے نہ کہ شہوت کے لیے اور خفیہ آشنائی کے لیے اور جس نے کفر کیا ایمان کے بعد تو وہ غارت ہو گئے اس کے اعمال اور وہ ہوا آخرت میں خسارہ اٹھانے والا اب اس کی تشریح کیا ہے اہل کتاب کا وہ کھانا جو قرآن کی روح سے پاک اور حلال ہے جیسے اسلامی زبیہ جو حرام چیزیں ہیں ان کی یعنی شراب خنزیر خون غیر اللہ کے نام پر زبیہ جائے وہ حلال نہیں ہیں تو سمجھا گئی جو اہل کتاب جیسے ہم آگے بات کریں گے یہودیوں کے کوشر کے بارے میں یہودی بھی حلال کرتے ہیں اللہ کے نام پر زبیہ کرتے ہیں اس کو کوشر کرتے ہیں جب ہم نئے نئے امریکہ میں آئے نائنٹیز کی بات ہے تو اس وقت حلال فود نہیں ملتا حلال گوشت زبیہ نہیں ملتا مجھے یاد ہے کہ میں اور بڑے بائی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مجاہد ہم اپنے جگہ سے کوئی چار پانچ گھنٹے کا سفر کر کے کیلیفوریہ کے ایک سٹور پہ گئے جہاں حلال بکر زبا ہوئے تھے اور ہم دو بکرے لے کے ہم نے وہ پیچھے بائی صاحب نے ان کا رینڈر اوڑ تھی اس کے نیچے برف کے رکھ 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 دیا اس میں دو بکرے ڈال کے لائیں اتنا مشکل ہوتا تھا آج کال ہر مارککٹ میں آپ کو حلال زبیہ مل جاتا ہے تو اس وقت ہم کیا کرتے تھے کہ ہم اہتی جگہات جاتے تھے جہاں ہر وہاں بڑے سٹور میں گروسری سٹور میں ایک کونہ تھا اس کو کہتے تھے کوشر فوڈ کوشر فوڈ یہودیوں کا زبیہ ہوتا ہے تو ان کا زبیہ حلال ہے ضرورت کے وقت اس میں بھی کچھ پرابلمز ہیں لیکن ہم اس کی بات نہیں کریں گے اور عیسائیوں کا بھی وہ زبیہ جو اللہ کے نام پہ ہیں وہ حلال ہے اور زبیہ اسی طرح سے کیا جائے جس طرح اسلامی زبیہ ہے ہم اہل کتاب کی عورتوں کی یہاں بات نہیں کریں گے کیونکہ ہم بات کرنا ہے کھانے کے حوالے سے حلال حرام کی اب ہم اہل کتاب کے زبیہ کی طرف آتے ہیں جس کا حکم قرآن میں ہے اگر ان کے کھانے میں حرام اور ممنون چیزیں ہیں تو وہ جائز نہیں جیسے میں نے پہلے بھی کہا سور شراب یا کوئی اور حرام چیز یا زبیہ کے لئے اللہ کا نام ملے لینا گائے اور چکن کو افضائش کے وقت زنانہ جنسی ہارمون دیے جاتے ہیں جس کا نام ڈائی ای تھائل سٹل بیسٹرول یعنی ڈی ای ڈی ہے اس ہارمون کے مردوں کے جنسی رویے پر منفی اصرات پڑتے ہیں گائے کو ایسٹروجن ہارمون کے ٹکے لگائے جاتے ہیں اس کے لگانے سے دودھ زیادہ نکلتا ہے لیکن اس کے استعمال سے انسانوں میں اس کا گوشت یا دودھ دینے سے انسانوں بچیوں میں چھاتی ہیں جلدی بڑھ جاتی ہیں گروہ جلدی ہوتی ہیں یعنی فیڈ میں خون گوشت سور سے بنی ہوئی چیزیں شامل کی جاتی ہیں جو کہ حرام ہیں جیسے میں نے بھی کوشر کا ذکر کیا تھا یہ یہودیوں کا زبیحہ ہے امریکہ میں یہودی مذہب کے بڑے اس کی نگرانی کرتے ہیں انہوں نے ایک کانسل ہر علاقے میں مقرر کی ہے جس کا نام واد حکاش رتھ ہے اس کانسل کا نام واد حکاش رتھ ہر علاقے میں مقرر کی دیئے یہ کانسل بقاعدہ لسنس جاری کرتی ہے جو کہ صحیح طور پر زبا کرنے کی ٹریننگ دیتے ہیں اور فروخت ہونے والے سٹوروں پر انسپیکٹر مقرر کرتے ہیں زبا کرنے والے کو سوہٹ کہتے ہیں ایس او ایچ ای ٹی جو موسیٰ کی شریعت کا علم رکھنے والا ہوتا ہے انسپیکٹر کو مشگیہم مشگیہم کہتے ہیں زبا کرنے کے بعد اس جانور کے گوشت کے ساتھ ایک سٹیف کیٹ یا ٹیگ لگا دیا جاتا ہے جس پر زبیحہ کی پوری تفصیل دل جاتے ہیں سورہ انام ایک سوٹتیسویں آج میں اللہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مویشی اور کہتے ہیں یہ مویشی اور کھیت ممنوع ہیں یہ مشرقوں کی بات ہو رہی ہے یا نہ کھائے کوئی ان کو مگر وہ جسے اجازت دیں ان کے خیال کے مطابق اور کچھ چپائے ہیں کہ حرام کر دی گی ان کے پیٹھیں سواری کے لیے اور کچھ چپائے ہیں کہ نہیں نام لیتے اللہ کا ان پر زبا کے وقت بہتان بات دیں یہ اللہ پر پھر سورہ انام کی غلی آیت ہے ایک سو انتہائیس اور کہتے ہیں کہ جو کچھ پیٹھوں میں ہیں ان مویشیوں کے وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے یعنی صرف وہ کھا سکیں اور حرام ہے ہماری عورتوں پر اور اگر وہ مردار تو یہ سب کٹھے کھا سکتے ہیں یہ ان کی مشرقوں کی مشرقوں کی شریعت کے بارے باتیں ہو رہی ہیں پھر اگلی آیت ہے ایک سو چالیس سورہ انام کی یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جو قتل کیا جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو بے شک گمراہ ہو گئے وہ پھر آگے ایک سو چالیس سورہ انام کی یہ آٹھ جوڑے ہیں نار اور مادہ بیڑ کی قسم دو سے اور بکری کی قسم دو سے پوچھو کہ دونوں حرام کیے گئے ہیں اللہ نے یا دونوں مادہ ہیں یا وہ بچے جو پیٹ میں ہیں دونوں مادہ ہو گئے یہ اس کو یاد رکھنا ضروری نہیں ہے یہ مشرقین کے وقت کی باتیں ہیں اور اگر ایک سو چالیس آیت میں فرمائے اور اسی طرح اونٹ کی قسم سے دو اور گائے کی قسم سے دو پھر ایک سوٹالیس اگلی سورہ انام کی آیت میں اللہ فرماتا ہے ضرور کہیں گے وہ مشرق لو کہ اگر چاہتا اللہ تو نہ ہم شرق کرتے اور نہ ہمارے اباو اجداد اور نہ ہم ٹھہراتے حرام کوئی چیز اس طرح جھٹلایا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ اللہ نے ان کو عذاب کا مزہ چھکا دیا پھر ایک سو پچاس اگلی آیت میں فرمایا کہو کہ لاؤ اپنے گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ ہی نے حرام کیا ان چیزوں کو پسو اگر ایسی گواہی دیں تو تم گواہی نہ دیں ان کے ساتھ اور نہ ہم کی خواہشات کی اتباہ کرنا جو جڑت لاتے ہیں ہماری آیات کو اور جو نہیں امان رکھتے آخرت پر اور وہ اپنے رب کا ہم سر ٹھا رکھتے ہیں تو یہ مشرقوں کے بارے میں اس وقت کے زمانے کی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کو بتا دی ہیں ان کا یاد رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ اب یہ نہ مشرق وہ اس طرح کی ہیں نہ وہ یہ کام کرتے ہیں تو دوستو دیکھتے رہیے میرا چینل اگلی دفعہ ہم بات کریں گے شراب کی یعنی وائن کی دیکھتے رہیے میرا چینل ڈاکٹر عبو عبداللہ